دوستو اگر آپ بھی لکھنو کی ٹیم کی اس میچ میں شاندار جیت کو دیکھ کر خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیت کے بعد لکھنو کو ملی جیت کی سب سے بڑی خوش خبری تو آیا ایپیل دوزار چوبیس کی پوائنٹ ٹیبل میں بھوچال پنجاب کنگز کو لگا کرارا جھٹکا تو سن رائزرز ہیدرباد کو ہوا فائدہ تو ساتھ ہی ساتھ یہاں پر روائل چیلنجر بینگلور کی ٹیم کو بھی لگا جھٹکا یہاں دوستو لکھنو اور پنجاب کی ٹیم کے بیج ہوئے رومانچک میچ کی سماپن کے بعد انکتالکہ کا سمی کرن بدل چکا ہے اس مقابلے کے سماپن کے بعد کئی ٹیموں کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے تو وہیں کئی ٹیموں کو بڑا نقصان ہو گیا ہے بتائیں گے پوری کہ پوری انکتالکہ کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب لکھنو اور کولکاتا یا پھر کونسی ہوگی اپنی چیمپین ٹیم ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں دراصل انکتالکہ کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے سب سے نیچے ممبئی کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ممبئی کے پہلے گجرات کے خلاف چھے رن اور اس کے بعد حیدر آباد کے خلاف 31 رن سے ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے 0 آنکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں 0.9 دو ہے تو وہیں 9 نمبر پر دلی کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میں ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران دلی کے پہلے پنجاب کے خلاف چار وکٹ اور اس کے بعد راجستان کے خلاف 12 رن سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے 0 آنکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ بھی نیگٹیو میں 0.5 دو 8 کر رہا ہے اس کے علاوہ 8 نمبر پر گجرات کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے ایک جیت اور ایک ہار کا سامنا کرتے ہوئے دو انگ پرابت کیے ہیں جہاں پر گجرات میں پہلے ممبئی کو 6 رن سے ہرائے اور اس کے بعد چیننے کے خلاف 63 رن سے ہار کا سامنا کیا اس دوران گجرات کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں 0.42 ہے تو وہیں 7 نمبر پر بینگلور کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے اپنے 3 میچ کھیلے ہیں تو وہیں 6 نمبر پر پنجاب کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے 3 میچ کھیلے ہیں اس بیچ انہوں نے ایک جیت اور دو ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ہیں ان کے فیلال میں دو انگ موجود ہیں اس دوران پنجاب نے پہلے دلی کو چار وگٹ سے ہرائے اور اس کے بعد بینگلور کے خلاف چار وگٹ سے ہار کا سامنا کیا اور اب لگنو کے خلاف 21 رن سے ہار کا سامنا کیا اس دوران ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں 0.43 ہے تو وہیں پانچوے نمبر پر اب لگنو کی ٹیم نیچ جگہ بنا لی ہے لگنو کی ٹیم نے ابھی بھی تک اپنے 2 میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے ایک میچ میں جیت اور ایک میچ میں ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ہیں ان کے دو انگ ہیں جہاں پر لگنو کی ٹیم نے پہلے راجستان کے خلاف 20 رن سے ہار کا سامنا کیا تو وہیں پنجاب کو 21 رن سے ہرا دیا جس کے چلتے ہیں ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیو میں 0.02 ہے تو وہیں چوتے نمبر پر ہیدراباد کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے ہیں اس بیچ انہوں نے میچ میں جیت اور ایک میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ہیں ان کے دو انگ ہیں اس دوران ہیدراباد نے پہلے کولکاتا کے خلاف 4 رن سے ہار کا سامنا کیا اور اس کے بعد ممبئی کو 31 رن سے ہرایا اس دوران ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیو میں 0.02 ہے تشملہ 6.07 ہے تو وہیں تیسرے نمبر پر راجستان کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے اپنے دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے دونوں میچ میں جیت درج کیے جس کے چلتے ہیں ان کے چار رنگ ہیں اس بیچ راجستان نے پہلے لگنوں کو 20 رن سے ہرایا اور اس کے بعد دلی کو 12 رن سے ہرایا اور ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیو میں 0.08 ہے تو وہیں اب دوسرے نمبر پر کولکاتا کی ٹیم ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچ میں شاندار جیت حاصل کیے اس دوران کولکاتا کی ٹیم نے پہلے ہیدرباد کو چار رن سے ہرایا اور اس کے بعد بینگلور کو آج ساتھ وگٹ سے ہرا دیا جس کے چلتے ہیں ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیو میں 1.04 ہے تو وہیں سب سے اوپر چیننے کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میں جیت درج کی ہے اس دوران ان کے چار رنگ ہیں جہاں پر چیننے نے پہلے بینگلور سے چھے وگٹ کو ہرایا اور اس کے بعد گجرات کو 63 رن سے ہرا دیا اس دوران ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیو میں 1.9 ساتھ ہے تو وہیں اورنج کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر ویرات کوھلی موجود ہیں وہیں دوسرے نمبر پر ہینڈرک کلاسین اور تیسرے نمبر پر شکھر دھون موجود ہیں اس کے علاوہ پرپل کیپ میں سب سے اوپر مصطفی زور رحمان موجود ہیں اور اس کے بعد حرشت رانہ اور کگیس اور عبادہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں ساتھ میں اب سکسر کنگ کے روپ میں ہینڈرک کلاسین سب سے اوپر ہیں تو وہیں ریان پراغ اور بھی شیخ شرما دوسرے اور تیسرے نمبر پر کھڑے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے لگنو اور پنجاب کی ٹیم کو اس بار پلے آف میں پہنچنے کا موقع مل پائے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے وال